ہلو ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ڈیاک کرنے والا ہوں ایکسکلوسیف ڈاکیومنٹری آن کراچی سٹی اوکے یہ ڈسکرپر پاکستان کی چینل سے ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چیک ضرور کریں اس کو دیکھیں کہ کراچی سٹی کے اوپر کچھ ڈاکیومنٹری ہے اس کے اندر کیا ہے کتنی چیزیں ہیں کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو اور جاننے کو ملے گا وہ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں سو لیسٹ آر دی ویڈیو ناو ویوٹیفول اور تارکی سے بھرا ہوا اتنا تو مجھے پتا ہے کہ کافی کچھ ڈیولپڈ ہے وہاں پا ویو مرگا کیا بات ہے مجھے اچھی وائپس آرہی ہیں ایسے نظارے دیکھ کر مجھے مزا آتا ہے سٹیڈیم بڑی بڑی بیلڈنگز بہیرہ عرب کے کنارے سمندری لہروں میں بستا ایک ایسا جہاں خواب دھونڈ لیتے ہیں جہاں اپنا آشی ہیں خواب دھونڈ لیتے ہیں جہاں اپنا آشی ہیں ایک ایسا جہاں بہیرہ بہیرہ تاریخ میں جس کا نام تھا کبھی کولاچی کولاچی ہاں وہی شہر کہلاتا ہے آج کاراچی کولاچی کاراچی کاراچی اس شہر اس شہر کو تو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیا واقع ہے یہ شہر ہے نا صرف پاکستان کے شہریوں کا یہ شہر ہے کئی ممالک سے آ کر بسے باسیوں کا اچھا بہار کے لوگ بھی بچے بیٹھیں موسیقی 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 آج آج یہاں رات میں بھی دن کا چہرہ نظر آتا ہے تب ہی تو اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے کرا جی ڈی سٹی آف لائیس رات میں بھی جاگا ہوا رہتا ہے یہ شہر سوتا نہیں صرف اسی شہر کو حاصل ہے یہ سعادت کہ یہی ہے ہمارے عظیم لیڈر قائد عاظم محمد علی جناح کی جائے ولادت مطلب ان کی پروپرٹی وہ یہاں رہے ہر کسی کی مہنت اور میار کو پورا دولتا ہے یہ شہر پاکستان کی ہر زبان بولتا ہے یہ شہر ملکی معیشیت میں یہ شہر سب شہروں پر ہے بھاری یہاں سٹیل کیمیکل اور کھانے پینے کی انڈسٹری ہے ساری بہر زبردست بسکٹس جن کی رونگ میں ڈوبے رہتے ہیں دن رات سارے وہ ہیں یہاں کی زینب مارکٹ تارک روڈ ہیدری اور لیاکت آباد مارکٹ کے خوبصورت نظار ڈینگلز یہاں روزگار کی قسمت اس لیے بھی ہے ہری کیونکہ پاکستان کی تیس فیصد منفیکچرنگ ہے اسی سے چھلی تیس فیصد یہاں کے گراجی ایکسپو سینٹر میں ہے ملکی اور غیر ملکی اشیاں کی بھرمار جو بڑھاتی ہیں اس شہر کا خاصا میار یہاں ہے بین الاقوامی تجارت کی قدیمی بندرگاہیں کناچی اور قاسم پورٹ یہی ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہاوائی اٹڈا جنا ایر پورٹ کناچی کی تعلیم سے ہے ہر دور میں ہم اہنگی یہاں کے بڑے تعلیمی اداروں میں ہیں انسٹیٹیٹوٹ آف بزنس پاکستان نیوی انجینرنگ کالج داؤد یونیورسٹی آف انجینرنگ اور انیس سو اکی آون میں بنائی گئی کراچی یونیورسٹی یہاں نو ہزار پانچ سو کلومیٹر تک پھیلا ہے پختہ سڑکوں کا چار اسی شہر میں موجود ہے جنوبی ایشیا اور پاکستان کا سب سے بڑا شاپنگ مار پاکستان کا پاکستان کا یہ وہ شہر ہے اکیلا جہاں سجا تھا کرکٹ کا سب سے پہلا مہینہ یہاں کے لوگوں کے دل تقریباً ہر کھیل میں کھل کھیلاتے ہیں یہاں کرکٹ گولف لیاری کے فٹبال باکسنگ فیلڈ ہاکی اور بوٹنگ سمیت بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں یہ تہراتی ہے میری جان یہاں بستے ہیں کھانوں کے بے شمار دیوانیں گلاب جامن سی فود واو گڑاہی گوشت نہاری ہے 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 بار بی کیو کباب اور سندھی بریانی ہیں یہاں کے مشہور کھانے بہت زیادہ بہت زیادہ ایٹھا بھی ہے بھائی ماضی کی کئی اہم یادوں کا شہر ہے کراچی قوم کے ایک عظیم ہیرو ایم ایم عالم کا گھر ہے کراچی خدمت خلق میں برسوں سے مشہور ہے اس شہر کی رحم دلی جسے آج بھی جاریوں ساری رکھے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا رفاہی ادارہ ایدھی یہ شہر بہت سی تفریقاہوں کی خوبصورتی میں ہے دوبا یہیں پر موجود ہے پاکستان کی ایک انتہائی خوبصورت مسجد مسجد دوبا دوبا بہت خوبصورت بڑا ہے مسجد دوبا سورے ناؤں کی طرح جہاز جو ہے ہے یہاں کا عالی شان مزارِ قائد مزارِ قائد مزارِ قائد جہاں گھومنے کے لیے رہتی ہے ہر دل کی تیاری وہ ہے یہاں کا مہتہ پیلس اور کی مانی بہت کچھ ہے یار کراچی میں بیچ سائیڈ جہاں محفوظ ہے آج بھی پاک فوج کا ہر تاریخی عزم بہادری کی یادوں سے بھرا ہے یہاں کا پی اے ایف میوزیم پی اے ایف میوزیم کراچی میں ہوکے یہاں بھی مہکتی ہے بچپن کی خوشپو جسے ترو تازہ رکھتا ہے یہاں کا کراچی زور صدیوں پر محید ہے اس شہر کا اندر جس کا سبوت ہے یہاں ایک سو ستتر سال پرانا سینٹ پیٹرک چرچ اور تیرہ سو سال پرانا ورون دیو مندر ورون دیو مندر تیرہ سو سال پرانا چاند رات کا ہو سما جیسے ہر سو ہر رات سجدہ ہے کچھ اس طرح یہاں کا سی بیو سی بیو لہروں کی میٹھی جنگ رہتی ہے جہاں خوشکی اور پانی کے بیچ حسن سے بھرا وہ نظارہ ہے یہاں کا کلفتن بیچ بچے کتنے مجھے لے رہے ہیں جن کے پرسکو ماحول میں آ کر ہوتا ہے ہر دل باہ باہ وہ ہیں یہاں کے جھیل پارک سفاری پارک جھیل پارک ہل پارک اور نسار شہید پارک اس شہر کی ہتھیلی میں بھی ہے روحانیت کی لکیر کہیں ہے مائی میرہ تو کہیں ہے منگو پیر جس کی چوکٹ پر سمندری لہریں بھی جھک کر سلام کرتی ہیں یہاں کے معروف بزرگ عبداللہ شہ غازی وہ ہستی ہے انگنت مشہور شخصیات کی پہچان بنا یہ شہر احمد رشتی نازیہ حسن زہیب حسن عالمگیر موین اختر عمر شریف سلیم ناصر اور بے پناہ تمختے ستاروں کی جان بنا یہ شہر یہاں کے عدیب اور شورا کی ہے خاصی لمبی کتار جن میں ابن انشاہ جوش ملیق آبادی سبت جعفر جان ایلیہ سید سلیمان ندبی مولوی عبدالحق اور مشتاک کہمت یوسفی کا ہوتا ہے شمار زندگی کبھی رکتی نہیں اس کی یہی بات ہے سب سے اچھی تو پھر آپ بھی خود کو روکیے مت بس پہنچ جائیے کراچی پہنچ جائیے کراچی دسکور کراچی دسکور پاکستان سپر ویڈیو تھا یار مزا گیا مجھے بہت ہی مزا آیا بہت سا بردست ویڈیو تھا سب کچھ تھا اس کے اندر وہ ترقی ہوتی ہوئی وہ ہسٹری اس کے اندر انیس سو اکیون سے پہلا اسٹیڈیم وہاں بنا پہلا میچ شاید وہاں ہوگا گرگٹ کا وہ بیچز وہ میوزیم پی اے ایف کا اور وہاں گھومنے کی جگہیں وہاں ترقی ہوتی ہوئی وہ راتوں کو جاگنا مطلب سٹی آف لائٹ کہتے ہیں نا اسے کراچی کو سسنا سونے والا شہر اور ہر دم کام کرتے کرتے رہنے والا تیس پرسنٹ شاید انڈسٹریل کام جو ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے تو بہت کچھ ہے کراچی اتر بہت کچھ ہے بڑے بڑے ستارے نازیہ حسن کی ویڈیوز پر میں نے ریئر کے ہوئے آپ بہت ہی پہلے کافی ٹائم ہو گیا مجھے کے ہوئے وہ یہاں سے ہیں جنہیں جمشید یہاں سے ہیں جون ایلیا یہاں سے ہیں سب کچھ مطلب ایسا لگ رہا ہے اور کوئی شاعری نہیں ہے ایشیا میں شاید گیارمہ نمبر ہے سب سے بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے کراچی ہے کراچی خوبصورت ہے یار کراچی میں بہت کچھ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مزا ہی آگیا کتنے خوبصورت طریقے سے شہر و شاعری کے انداز میں انہوں نے اس کی تعریفیں بھی کی ہیں اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے سو ایک سے ایک چیز ہے چاہیں کسی بھی فیلڈ میں لے لیجئے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ اس میں دیکھیں گے تو بہت کچھ ہے مسجدیں ہیں اتنی پیاری پیاری ایک تو مسجد تھی مسجد کا ہی جو سین بتا رہے تھے وہ جو جو گول تھی اوپر سے مسجد توبہ تو اس کے بعد ایک سین آیا تھا جو ایک بوٹ ہوتی ہے نا وہ بڑا والا جہاز ہوتا ہے پانیگاہ اس میں جو بالکل اسٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے ویسا ہی کچھ بیلڈنگ بنی ہوئی تھی وہاں پر شاید مجھے نہیں پتا وہ مسجد تھی یا پھر کچھ اور تھا لیکن مسجد کے پوائنٹ جو بتا رہے تھے اسی میں آیا تھا وہ سو وہ مجھے بہت خوبصورت لگا مطلب یونک چیزیں بھی ہیں اچھی چیزیں بھی ہیں سو یہ کراچی تھا میری جان کراچی بہت کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں یہ شہر اور اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہاں اس کے اندر سب کچھ ہے ایک اتحاس اٹھا کر دیکھو گے تو اتحاس بھی ہے اس کے اندر اس کے اندر ترقی ہے اس کے اندر لوگوں کی محنت ہے اس کے اندر لوگوں کی خوشیہ بھی ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیسا لگا یہ ویڈیو مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور کچھ بتانا ہو آپ کو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں فیلال اس ویڈیو کے یہی پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف